پھر اس کے بعد آجاتے ہیں جی لیبر ویریانسز ہم لوگوں نے دیسکشن کی تھی اس میں ہم لوگوں نے دیٹا دیا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو لیبر کا دیٹا تھا وہ یہ تھا کہ سٹینڈرڈ کاؤسٹ پر آر ٹونٹی ٹو تھی اور ایک یونٹ بنانے کے اوپر پوائنٹ فائیو آرز لگتے تھے تو اس لحاظ سے ہم لوگوں نے ان کیلکولیشن کو اسی انفرمیشن کو یوز کر کے یہاں پہ کیا ہے تو جب ہی بھی ہم لوگ لیبر لگاتے ہیں اپنے پروڈکشن کے اندر تو ہم ورک ان پروسس اکاؤنٹ کو ڈیابیٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ورک ان پروسس اکاؤنٹ کو ڈیابیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ اپنے سٹینڈرڈ کاؤسٹ کے ساتھ کرنا ہے تو سٹینڈرڈ کاؤسٹ کیسے نکال ہوگے یہاں پہ سٹینڈرڈ آرز آلاؤڈ فار ایکچول پروڈکشن ملٹی پلائے بیس سٹینڈرڈ ریٹ پر آر یہ دونوں کو میں نے ملٹی پلائے کیا تو 22,000 میرے پاس آ گیا سٹینڈرڈ آرز آلاؤڈ فار ایکچول پروڈکشن 1000 تھے کیونکہ ہم نے 2000 کی پروڈکشن کی کرنی تھی یا کی تھی سوری ہم نے 2000 کی پروڈکشن کی تھی اور ایک یونٹ کے اوپر 0.5 آرز لگتے تھے تو اس لحاظ سے ہم لوگوں نے جب ان دونوں کو ملٹی پلائے کیا تو ہمارے پاس 22,000 آ گیا لیبر ایفیشنسی ویریانس is basically we have used 50 آرز مور 50 آرز ہم نے زیادہ استعمال کی ہیں we should use 1000 آرز and we have actually used 1050 آرز 1050 آرز میں سے 50 آرز ہم نے زیادہ استعمال کی ہیں تو 50 آرز on the standard cost جب ہم لوگ اس کی calculations کرتے ہیں تو that is 1100 ہم لوگ چونکہ یہ unfavorable ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو debit کریں گے 1100 سے اور لیبر ریٹ ویریانس یہاں پہ ہم نے دونوں ویریانس ایک ہی وقت میں یہاں پہ ریکارڈ کی ہیں material کے case میں ریٹ ویریانس purchase کے وقت ریکارڈ ہوگا اور جو efficiency یا quantity ویریانس ہے وہ issuance کے وقت ہوگا اور لیکن لیبر کے جو ہیں وہ چونکہ ہم نے ایک ہی وقت میں لیبر کو apply کرنا ہوتا ہے یا لیبر کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ charge to production کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ دونوں ویریانس ایک ہی وقت میں ریکارڈ کریں گے لیبر ریٹ لیبر ریٹ ویریانس وز فیوریبل بکاوز ہم نے جو ایکٹوال ایکٹوال آرز یوز کیے تھے دیکھت ہرز 1050 اور جو ریٹ کا فرک ہے دونوں میں 22 شود بھی دی ریٹ آن 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 آرز کے ساتھ ملٹیپلائ کیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آگیا 420 so this is فیوریبل اس لیے ہم لوگوں نے اس کو کریڈٹ کر دیا تو فیوریبل ویریانس کریڈٹ ہوتا ہے اور ویجز پی ایبل وہ ویجز پی ایبل ہوں گے ایکٹوال آرز ملٹیپلائے با ہے ایکٹوال ریٹ ایکٹوال آرز کو جب ہم ایکٹوال ریٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ہمارے پاس ویجز پی ایبل آ جائیں گے that is 22,680 so ایکٹوال کوسٹ آف لیبر یہ ایکٹوال کوسٹ آف لیبر ہے یہ سٹینڈر کوسٹ آف لیبر ہے اور ان دونوں کا جو فرق ہے وہ دو ہیسو میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے that is the labor efficiency variance which is unfavorable وہ کہ ہم نے ڈیابیٹ کیا ہے and labor rate variance which is favorable that is 420 جو ہم لوگوں نے credit کیا ہے اس طریقے سے ہم لوگ labor کے variances کو record کر سکتے ہیں اور record کریں گے direct labor cost enter into work in process account at standard جیسے میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جب ہم work in process account charge کریں work in process is also inventory account اور inventory کو ہم standard cost record record کریں گے so ہم نے یہاں پہ بھی standard cost لی ہے this is the standard hours allowed for actual production and this is the standard cost per hour ان دونوں کو multiply کیا تو ہم نے standard cost کے اوپر work in process کو charge کی both in terms of rate and in terms of hours allowed for actual production in the period تو ہم لوگوں کر دیں گے note that unfavorable labor efficiency variance ہے وہ ہم نے debit کیا ہے اور labor rate variance جو ہمارے تھا وہ favorable تھا جو کہ ہم لوگ نے اس کو credit کیا ہے اس لحاظ سے ہم لوگ اس کی entry کریں گے for the labor variances ہم ڈیو 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 موسیقی